موسیقی 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 سندھ جی کہے چھک روڑ مانوں کی صدا سوا کرنے باہو ہے تو انہیں بھی سیند ہی سکھا شکتہ سندھ جو ماضی ہیں سندھ جی تاریخ جہ جی کی ملو جی جانی ہیں انہیں جو گھڑیوں کا ہاڑیوں سکھا سا انہیں سلے گئے تو ہمان جو دلو جنے وادی سندھ جو سفر تبت کا شروع تیہ تو کشمیر میں داخل تیہ تو گلگت بلدستار میں داخل تیہ تو ہزارے پیشتر میں داخل تیہ تو تو اتا تھا یہ سندھ جو سندھ ہلندو ہلندو اچھے تو تو پہنچے بھی نہیں کندھن تے تحضی بجا آسان چلی دو اچھے تو اچھا نہیں تحضی بجا انتہا پسندی کے روکنے انتہا پسندی کو روکنے کے لیے ثقافت سے زیادہ کوئی بڑا اتھیاد نہیں ہے برسغیر میں گزشتہ ہزار سال سے جس نے اس کو کاؤنٹر کیا ہے انتہا پسندی کو آرٹ نے عدب نے شاعری نے صوفیاء اکرام نے انہوں نے کیا ہے صوفیوں نے بھی سارا آرٹ کا لیا تھا ان کے کوئی صوفی ایسے اتھیار اٹھا کے نہیں ان کی پیچھے پڑا تھا وہ آرٹ کے ثرو پڑا تھا ان کا پوری تحرک کا بنیاد آرٹ تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ آرٹ سب سے بڑا اتھیار رہا ہے تاریخ میں جہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو یہاں پہ سندھ میں اس وقت جو صورتہ آل ہے میں سمجھتا ہوں سندھ بہت رچ ہے ثقافتی حوالے سے آرٹ کے حوالے سے مونجدلوں سے لے کے آپ دیکھیں مگر وہ ہمارے ادارے کے مزور پڑ گئے تھے ماند پڑ گئے تھے اب اس کو ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ سندھ میں ثقافتی تحرک پیدا ہو ایک ثقافتی نیریٹیو پیدا ہو جو انتہا پسندی کو ادم برداشت کی روئیوں کو کچل سکے اور میں سمجھتا ہوں پیدا ہو چکا ہے اور سندھ جو ہے وہ اپنے ڈگر پہ جو اس کی تاریخی جو اس کی شناکت رہی ہے اس ڈگر پہ نکل پرائیویٹ ادار اٹھائے ہوا ہے جو ریجسٹرڈ جو آئے سوسائٹیز ایکٹ میں غالباً جی ایک کراچی آرٹس کاؤنسل آئے جی ابھی آرٹس کاؤنسل آئے راڑکانو آرٹس کاؤنسل بھی آئے یہ سکھر جکڑو ایڑو شہر ہو جتے انہیں تہر کوئی ضرورت ہوئی انکس میں جکڑے ادارہ ہی ضرورت ہوئی ظاہری کالے آرٹس کاؤنسل تہیر دوست جو کہ فنکار عدیب رائٹر یا بیاردو کے بھی دوست فنون اللطیفہ ساتھ تعلق رکھدڑ وہ ریجسٹر تکرائے وٹھن پر بلڈنگ تکھپے انہ کے ایکٹیوٹیز کتھے کنا نہیں جی کہنے بلڈنگ ریجے تو اٹھرانے میں بھی ٹائم لگن دو ہوتا ہے انہیں کارے ہی بلڈنگ ہوئی کلچرل کامپلیکس جی آئے ایسا ہیو سوچو جی نگا بہتر کچھ کون جی سرکار منسٹری جو کم نہ ہے پروگام کرائنیا بیار کرائنیا کم ہے سوسائیٹی میں ارگنائزیشنز جو مختلف تنظیم ہوں جو انہوں کے مدد کجے اوہے ونی پہنجو کم کن ادارہ جنہیں نتھا کم کن تو پوستان کی کتاب چپرانا پہنٹا مجبوری آئے نتھا کن تو سکاوت کھاتے گے پروگام کرنا پہنٹا مقصد یہ ہو تو سکھر میں اکڑو سکاوتی تارک پیدا تھی ہے پروگام چن ایکٹیوٹیز چن انہوں نے ایسا ہی بیلڈنگ جکا ہے ایم اویو تحت اوہنجو حوالے کہیا سرکار گرانٹ لی دی مرضی ہے پہنجی پہنجی جی انہوں کے بانے تھی یوٹلائز کرنو اوہنجو باڈی جکا ہوں دی انہیں گورننگ باڈی جو ہی فیسلو ہوں دو ہے گورننگ باڈی میں ہی فیسلو کرے پہنجو ہلا ایدہ جی بی وارس کانسل سہلن دی یہ گرانٹ بکروں رو پیادی کے نوی سی ایم صاحب اپرووال دینی آر فائننس کمیٹی ماں تھی اپرووال دینی آر فائننس کمیٹی ماں تھی اپرووال دینی آر فائننس کمیٹی ماں تھی وہا تھی جی اندی تحینن دی وہا گرانٹ پتھی ویندی انہوں نے سواب سکاوت کھاتو مختلف ایوینٹس پروگامن میں جیتروں بھی پہچوں دی سکاوت کا دوران